مقبوزہ جمہور کشمیر میں خوفناک بارتی فوجی آپریشن بڑے پیمانے پر جاری ہیں جن میں کشمیری نوجبانوں کا خون بے دردی سے بہایا جاتا ہے قاسود جو کارڈن اینڈ ایسرچ آپریشن کا مقافف ہے مقبوزہ جمہور کشمیر میں موت اور تباہی قبائز بننے کے لیے شروع کیا گیا ہے بارتی صفحہ خوفناک تلاشی آپریشنوں کے دوران کشمیری بجوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشتے مقبوزہ جمہور کشمیر میں پر تشدد پھوجی آپریشن، چھاپے کھانا تلاشیاں توڑ فورڈ مقینوں پر تشدد اور قیمتی سامان لوٹنا کشمیری عوام کو حراسان اور خوف زدہ کرنے کا صرف ایک بہانہ ہے کشمیری عوام کے خلاف صفاق اور درند سفت موڈی حکومت کے ظالمانہ اقدامات سے مقبوزہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین سورتحال قدر خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے پاندوشن کانچی علر شفیاء میں بھارتی وردی پوش دشدگردوں نے تلاشی آپریشن کے دوران آج ایک نوجوان کو شہید کیا یہاں گدشت روز محصر کر کے کھانا تلاشوں کا سلسلہ شروع کیا گیا بھارتی صفاقوں نے عام لوگوں کو انسانی ڈال کے بطور استعمال کیا جسے دو عام شہری زخمی ہو گئے جن میں سے ایک زخموں کی تاغنالا کر چل بسا ہف شرمال شفیاء کا محاصرہ بھی جاری ہے یوں چھے مئی سے آج تک چھے کشمیری نوجوان بھارتی دشدگردی کی بھینک چڑ گئی دوسر قلگا میں بھارتی صفاقوں کی ریاستی دشدگردی کے دلخراش مناظر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی قابض ہندوتوہ دشدگرد فوجوں نے یہاں دو نوجوانوں کو شہید کرنے کے علاوہ اندہ دند گولہ باری کر کے کئی رہشی مکانات کو ملیا میٹ کر دیا اس دشدگردی کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سازو سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا مقبوضہ جمہور کشمیر میں قابض بھارتی فوجوں کے ہاتھوں، نوجوانوں کا قتل عام، خواتین کی بے خورمتی، شہریوں کی جبری گمشدگیاں و گرفتاریوں کا سلسلہ عروج پر ہیں اور فوجی کاروائیوں کے دوران رہشی مکانوں، دکانوں اور دیگر شہری املاق و نظر آتش و زمین بوس کرنا روز مرا قبامول بن چکا ہے بھارت کشمیری عوام کی منظم نسل کشی کرنے کے ساتھ ساتھ اہل کشمیر کو معاشی طور پر بھی کمزور کرنے کی ظالمانہ پارسی پر گامزن ہیں البتہ مودی اور اس کے خوالیوں کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ خوپناک بھارتی فوجی آپریشنز اہل کشمیر کو زیر کرنے میں پہلے بھی ناقام رہیں اور آئندہ بھی ناقام رہیں گے کشمیری عوام تمام تر مشکلات اور مسائب کے باوجود جد و جہد آزاری کو منطقی انجام تک مہچانے کے لیے پور عظم ہے جمہور کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پاوالیوں کے خلاف اقوام عالم بالخصوص امت مسلمہ کا ضمیر آخر کب جا گے گا